بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قرآن میں ستر سے زیادہ آئے تھے تو میں نے تلاش کی ہیں یعنی ان کو ردیف کیا لہدہ کیا دیکھا کہ جب بھی وہ اپنے ایمان کی بات کرتا ہے آمنہ باللہ ورسولہی آمنہ باللہ ورسولہی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کہیں توحید نہ شناس توحید پرستو کوئی آیتیں نظر نہ آجائیں تو کہہ جائے نا سوائے اللہ کے بات ہی نہ کرو اللہ کے علاہ اللہ بس اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کرو جو یہ بات کرتے ہیں نا انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناس ہو اللہ بھی اپنا ایمان قبول نہیں کرتا مغیر مصطفیٰ بھی بلکہ میں اگر میں اگر لہجہ اور بہتر کر کے کہوں کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اللہ مانو جو مصطفیٰ بتا رہے ہیں اگر چاہتا تو کہہ دیتا سورے کا آغاز کرتا ہوا اللہ ہوا حق اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ مگر اس نے سورے کا آغاز ہوا اللہ وہ آہد سے نہیں کیا ہے قُلْ ہوا اللہ تم کہو کہ وہ اللہ آہد ہے اگر نبی کے علاوہ اللہ مانو گے تو پھر ہاتھ میں رو اللہ ملے گا جسم و جسمانیہ سے وہ برنا اللہ تو نبی بتائیں نارا ایک تکیر اللہ و اکبر نارا ای رسالہ نارا صلو اللہ اللہ ایمان نارا حیدی وہ اللہ جسے سرکار میں سمجھایا ہوں وہی اللہ ہے باقی تو پھر گمراہی ہے اچھا یاد رہے میرے ان بچوں کو جوانوں کو کہ اللہ ہے پر اللہ بات ہی نہیں کرتا وہ تو عقلی مسئلہ ہے فطری مسئلہ ہے جس کی بھی عقل سالم ہوتی چلی جائے گی وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ ہے بحث اللہ ہے ہونے میں نہیں ہے وحدہو لا شریف ہونے میں وہ اللہ ہے جسے تم مانتے ہو وہ ہے کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو مجھے تو کوئی نہیں ملا دنیا میں جو اللہ کو نہ مانتا ہو مگر اللہ کونسا جو وحدہ لا شریف احد اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے ساری تاقتوں کو نہیں ماننا ہر کمال کو دیکھ کر اسے اللہ نہ بولو یہ انسان کی یہ انسان کی ایک کیفیت ہے کہ وہ جہاں کمال دیکھتا ہے وہاں جھکنے لگتا ہے جھکتے ہوئے خیال رہے کہ جھکنے میں نیت کا فرق ہے باڈی ایک جیسی جھکتی ہے میں اپنے اس جملے کو ذرا روشن کرنے کے لیے والدین کیا کہ جھکنے کا اللہ نے حکم دیا یا نہیں ارشاد ہوا تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ افنے سلوک رکھنا اگر ان میں سے ایک یا دون تمہاری زندگیوں میں پوڑے ہو جائیں فلا تقل لہما افن تمہیں اف بھی نہ کہنا ذرا جن کے والدین زندہ ہیں وہ در تھوڑا سا کان اور کھول لیں اپنے تیاری کریں کہ کیا حکم ہے قرآن کا اما یبلغنہ اندہ کل کے بر احدہما اکلاہما اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں پوڑے ہو جائیں فلا تقل لہما افن اف بھی نہیں کرو فلا تقل لہما افن کو اگر میں لفظ بدل کے کہوں یعنی تفصیلی لجے میں کہوں یعنی اعتراض نہیں کرنا والدین کی باتوں پر اعتراض نہیں کرنا انہیں عذیت نہیں پہنچانا ایسا کوئی لفظ مجھول دینا جو انہیں تکلیف پہنچائے تمہیں اگر اببہ کو کچھ بات سمجھانی ہے تو اممہ سے کہلواؤ اگر اممہ کو کوئی بات پہنچانی ہے تو اممہ سے کہلواؤ تمہاری تو وہ حدی نہیں ہے جہاں تم گھسنا جانا چاہتے ہیں کیا عدب قرآن یعنی عدب قرآن کا پیغام یعنی تہذیب کا پیغام معاشرے کی تہذیب قرآن سیدھا کرے گی اممہ یبلغن اندکت اگر ایک ان میں سے بول ہو جائے فلا تقل لہما افن ولا تنہرما جھرک کر بات نہیں کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور جب بھی بولو میٹھے دھیمے پیارے نحجے میں بات کرنا ہے گورنر سے بات کرنے کا اللہ نے صلیحہ نہیں سکھایا وزیراعظم سے بات کرنے کا اللہ نے صلیحہ نہیں سکھایا مگر ماں باپ سے بات کرنے کا صلیحہ سکھایا ہے الفاظ دھوڑو کونسا پیارا لفظ ہے کونسا اچھا لفظ ہے جو انہیں اچھا لگتا ہے میری منزل میں نقطہ جو ہے اس آیت کے اندر آگے جاکی ہے مگر پوری آیت سے استفادہ کرنا چاہتا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا اب یہ لفظ جو آیت میں آ رہا ہے وَغْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً اور ان کے سامنے جب حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے اب میرا سوال یہ ہے جس نقطے پر میں آپ کو لکھ رہا ہوں سرہ پریکٹس کر کے کوئی دکھائے کہ والدین کے آگے شانے جھک رہے ہوں اور گردم نہ چھوک رہی ہوں سر بغیر جھکائے ذرا شانے جھکا کے دکھائے ممکن ہی نہیں ہے نا آپ شانے جھکائیں گے خود بخود سر جھکے گا تو اللہ والدین کے آگے سر جھکانے کا پیکٹیکل کروانا چاہ رہا ہے حکم نہیں ہے صرف بات نہیں ہے ایسے کرو ایسے بولو نہیں ایسے سوچو نہیں ایسے کرو والدین کے آگے اپنے سر کو اپنے شانوں کو جھکاؤ اب سر جھکتا ہے مسجد میں بھی سر جھک رہا ہے والدین کے آگے بھی تو کیسے تے کریں کہ وہ کیوں جھک رہا ہے اور یہ کیوں جھک رہا ہے بدن تو ایک جیسا جھکتا نظر آ رہا ہے مگر نیت ہے جو دونوں سروں کو مختلف کرے گی وہاں نیت سجدے کی ہے یہاں نیت تعظیم کی ہے سجدہ صرف اللہ کو ہے تعظیم ہر اس وجود کو ہے جسے اللہ کا مدہ بڑا ہے وہ کونسی چیز ہے کہ جو فرق ڈالے گی دونوں سروں کو کہ یہ سر کیوں جھک رہا ہے وہ سر کیوں جھک رہا ہے نیت ہے نیت تہہ کرے گی کہ وہاں اللہ سمجھ کر سر جھکایا جا رہا ہے یا اللہ کی چاند سے حکم اور تعظیم کے لئے سر جھکایا جا رہا ہے تو نیت بدلے گی نا تو اگر یہاں تک بات روشہ نے میرے بچوں پر تو جب والدین کے آگے سر جھکانا حکم الہی کے مطابق ہے جو والدین ہم چار بہن بھائی اور چار بہن بھائی غیر معصوم بہن بھائیوں کے والدین ہیں خود بھی معصوم نہیں ہیں لیکن جسے نبی نے یہ کہا ہو انا والی ابابا حاضر امہ میں والی اس امت کے دو باب ہیں یعنی ہم غیر معصومین ہم غیر معصوم اولاد کے والدین غیر معصوم والدین کے آگے جھکنے کا طولہ حکم دے رہا ہے اور جس کے لئے سرکار فرمارے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں اس کے آگے سر جھکتوا دیکھ کہ شرک کی آواز کیسے آ رہی ہے تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ تمہار جھکتوا سر یہ سمجھ کے فیصلہ سنا دو کہ یہ شرک ہو رہا ہے یہ عبادت ہو رہی ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اور تعظیم ہر حسولیت کی ہے جسے اللہ سمجھایا ہے ہمیں اللہ کس نے سمجھایا ہے ہمیں اللہ سرکار نے سمجھایا ہے اور سرکار کے سمجھانے کے بعد نبی ہی کے فرامین کو اور سجا کر پیش کرنے والے کو علی کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس نبی کے فرامین بھی ہیں اور نحجل برانہ بھی ہیں ہمیں نبی نے بھی بتایا کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے اور علی مولا نے بھی بتایا کوئی خفا نہ ہو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں ہاتھ پیروں والا اللہ رکھنے والے ہاتھ پیروں والا اللہ رکھنے والے انہیں اللہ سمجھائیں گے جو نحجل بلانہ بڑھتے ہوں ہم صحیف ایسا جادیاں بھی رکھتے ہیں ہم نحجل بلانہ بھی رکھتے ہیں ہمیں مولا علی بتا رہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں اور اللہ کی معرفت کا طریقہ کیا ہے بہت منتقب اور محتبر مجمع تشریف فرما ہے بہت دیر سے آپیں محفل میں موجود ہیں میں نے ایک خول تو سنا دیا مگر دل کہہ رہا ہے کہ اس کی تھوڑی سی تشریف ہو فرمایا حدیث سرکار کی انا و علی ابابہ حاضر امہ میں اور علی سمت کے دو باپ ہیں سرکار کی خدمت میں اپنے پورے وجود کو چھکا کر ارز کرنا ہوں یا رسول اللہ دو باپ کی نسبت تو معنوس نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں میں اور علی سمت کے دو باپ ہیں دو باپ کی نسبت معنوس نہیں ہے ہم معنوس نہیں ہیں اس نسبت سے کیا مطلب ہے کیا فلسفہ ہے اس قول کے پیچھے سرکار نے جو ارشاد فرمایا میں اور علی سمت کے دو باپ ہیں میں طالب علم دو علت مولانا سمجھا پہلی علت تو یہ کہ جب تک اولاد بالغ نہیں ہو جاتی باپ کی ذمہ داریاں باقی جاری حاضر موجود رہتی ہیں باپ بالغ اولاد ہو جانے کے بعد شرعی طور پر ذمہ دار نہیں رہتا ان کے کاموں کا بس نانا کا چار سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو پیسے اببہ کو بھرنے ہیں اور اگر پندرہ سال کا لڑکا کسی کا نقصان کر کے آئے تو وہ خود ذمہ دار ہے باپ ذمہ دار نہیں ہے شریعت اور کوئی ایسے ہی نو سال سے کم کی لڑکی اگر کسی کا نقصان کر کے آئے تو باپ ذمہ دار ہے اور اگر اس سے زیادہ تو باپ ذمہ دار نہیں ہے یعنی اگر پندرہ سال سے زیادہ کا لڑکا اور نو سال سے زیادہ کی لڑکی کسی کا نقصان کرے تھک تو نہیں رہا تو ذمہ دار باپ ہے اور اگر کم عمر ہے تو ذمہ دار باپ ہے اور اگر زیادہ عمر ہے پندرہ سال سے تو ذمہ دار باپ نہیں ہے تو یہی ہے جوڑا اور مجھ سے لے دیجئے جب پندرہ سال سے زیادہ کے لڑکے کا ذمہ دار باپ رہی ہے تو چودہ سو سال پہلے اگر کوفے والے کالے کو کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں عجیب داستان ہے ایک جانب تو یزید کا ذمہ دار اس کا کوئی بڑا نہیں ہے اور ایک جانب چودہ سو سال پہلے والوں کے ذمہ دار آج والے رونے والے ہیں بھائی قائدہ رکھو تو ایک جیسا رکھو نا فیصلہ لو تو ایک جیسا فیصلہ لو جی بالے جب تک اولاد نہیں ہو جائے گی باپ کی ذمہ داریاں باقی رہیں گی نبی کی ترے سٹھ ورس کی زندگی میں امت بالے نہیں ہوئی تھوڑا سے تھوڑا سمت آتی جائے میری بات جا رہی ہے لہٰذا فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں جب تک امت بالغ نہیں ہو جائے گی باپ کی ضرورت ہے اور مولا علی نے تین جنگوں کی صورت میں امت کو بالغ بنا دیا جن جنگوں کا سامنا مولا کو ہوا ان تینوں جنگوں میں مولا علی نے امت کو بالغ کیا انا اقاتلو لتنزیل وانتا تقاتلو لتتعویل یا علی یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑ ہو گئے میں کھلے کافروں سے رہا ہوں بھئی نہروان والوں کو تو سب کہتے ہیں نا کہ کافر ہو گئے تھے جی مولا علی کے خلاف تلوار لے کر آئے سارے کہتے ہیں کہ خارج ہو گئے خوارجی یعنی کافر تین سے نکل گئے تھے مرتد ہو گئے تھے خارجی ہو گئے تھے سب ہی کہتے ہیں نا میں کم سے کم وہاں تک تو مجھ سے متفق رہی ہے امت کو سوچ سمجھ کا موقع ملا بہت سارے الجھنے دور ہوئی مولا علی کے سیدت سے اور زندگی سے لہذا نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے دباہ میں امت کا شعور بڑھانے کے لیے میری زندگی ہے اور علی کی زندگی ایک اللہ تھی ہے دوسری اللہ بھی بتا دوں دوسری علت یہ ہے کہ ماں کی فضیلتیں عظمتیں رفعتیں باپ سے قابل مقاہسہ نہیں ہے جب باپ سے نہیں ہے تو اور بہن بھائیوں سے ماں کا کیا مقابلہ ہوگا چچا تایاں سے پھپیوں سے خالاؤں سے کیا مقابلہ ہوگا ماں کا مقام سب سے بلد ہے ماں کی عظمت باپ کی عظمت سے زیادہ ہے مگر ماں کو بیلایت حاصل نہیں ہے ماں کو فضیلت حاصل ہے ولایت حاصل نہیں ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے مگر ولایت یا باپ رکھتا ہے یا دادا ولایت بچوں پر ولایت دادا کی ہوتی ہے یا باپ کی ہوتی ہے ماں کی نہیں ہوتی ہے مثلا مولانا حضرت تشریف فرمائے میرے بزرگ ہیں اس سے زیادہ قابل فاضل شخصیات ہیں نکاح پڑھاتے ہیں نا علماء اکرام نکاح پڑھانے سے پہلے دلہن کے والد کو پوچھا جاتا ہے مولانا پوچھتے ہیں دلہن کے والد کہاں ہیں اگر وہ ریسیپشن پر ہوں وہ استقبالیہ پر ہوں یا کسی انتظامی معاملات میں ہوں تو انجھے کہتے ہیں بلا کے لائے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کیسے ہوگا تو بھئی کیا مسئلہ ہے کیوں بلا رکھا ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی نکہ نکائی نہیں ہو سکتا کہیں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اور اس لیے نہیں سنا کہ ضرورت ہی نہیں ہے کبھی آواز نہیں آئی کوئی بات نہیں باپ نہیں ہے تو ماں سے پوچھ لو ماں کا احترام رہے مگر ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے شاید سنکار فرمائے میں اور علی صمت کے دو باپ ہیں اس کے پیچھے حکمتی ہے کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابلے رہا جائے تو یہ مرد دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھنا کہ باپ کیا کہہ رہی ہے